موسیقی ویلکم بیک آفٹر دو بریک رانہ حسان عفضل صاحب ابھی آپ نے سنا جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بغیر کسی شرط کے ووٹ دینے جا رہے ہیں ایسی کونسی آپ لوگوں نے سہر تاریخ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو تکاریر کر رہے تھے جس میں مہنگائی لیگ قرار دیا جا رہا تھا زیاء الحق کی باقیات شو باز یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور آج وہ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں بغیر کسی شرط کے یہ کونسا جادو کی ہے آپ نے سب سے پہلے تو کیونکہ کسی جماعت کے پاس مجورٹی نہیں تھی کہ وہ اپنے اون پہ حکومت بنا سکے تو حکومت تو بنانی تھی ہم نے تو انڈپینڈنٹس کو بھی کہا کہ اگر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو بالکل آگے بڑھیں اور حکومت بنائیں لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ پی ایم ایل این کے ساتھ بات کریں گے تو ان دونوں جماعتوں کے بغیر تو وہ بھی حکومت نہیں بنا سکتے تھے تو ہم نے کیونکہ ہماری سنگل لارجس پارٹی تھی انڈپینڈنٹس کے بعد تو ہم نے بالکل سٹیپ اپ کیا اور اس کے اندر یہ ایک الہاق ہوا اس بیسز پہ کہ ملک کو جو ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے ہے اور اس کے لیے سارے اکٹھے ہوئے اور پہلے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی بھی جب پفارمنس کی بات آتی ہے تو ہم نے ملک کو تب بھی ڈیفالٹ سے بچایا ہم نے اپنی سیاست کو جو ہے نہیں دیکھا کہ ہم سیاسی فیصلے کریں ہم نے ایم اپ کے معیدے کو بحال کیا جو پاکستان کی معیشت کی ضرورت تھی اور اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تب بھی ہم اکٹھے ہوئے اور وہ لاجر کوئلیشن تھی تو اس دفعہ پھر ایک چھوٹی کوئلیشن ہے تین میجر پارٹنرز ہیں اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے اختلافات سائٹ پہ رکھتے ہیں اور مل کے آگے بڑھتے ہیں ہم نے تو بارحال پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ حصہ بنے کابینہ کا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا شاید آگے جا کے وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں لیکن رانہ سانفزل صاحب دیسی زبان میں کہیں تو اگر کھانا بنانے والا خود کھانا کھانے سے انکار کر دے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ کھانے میں یا تو کوئی پوائزنس چیز کوئی زیریلی چیز ملی ہوئی ہے یا بدزائقہ ہے پیپلز پارٹی آپ کو ووٹ دے رہی ہے آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے برڈن وزارتیں نہیں لینا چاہتے وہ تحصر یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو کر رہے ہیں جو کیا کرایا ہے وہ شعباز شریف کا ہے یا ان کی حکومت کا ہے یا ان کو یہ امید ہی نہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ڈیلیور کر پائے گی لہٰذا ہم وہ ڈیمیج نہیں لینا چاہتے پھر صدر کا عوضہ وہ رکھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ یہ ایوان صدر سے اعلان آ جائے کہ انہیں لگتا ہے کہ شعباز شریف کو ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ ووٹ نہ ڈالیں غیر حاضر ہو جائیں ابسٹین کر دیں تو آپ کی حکومت کے اوپر جس قسم کی تلوار پیپلز پارٹی نے لٹکا دی ہے ووٹ دینے کے باوجود یہ تو ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں عدم استحقام برقرار رہے گا لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئلیشن تو تب ہی آگے چل سکے گی یا جتنی بھی مدت یہ نکالے گی تب تک نکالے گی جب یہ تین بڑے ساتھی اکٹھے ہیں اور اگر اس کے اندر کوئی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر تو حکومت کیونکہ نمبر گیم پوری نہیں ہے تو حکومت آگے بڑھ نہیں پائے گی لیکن ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ ملک کی خاطر ساری جماعتیں اکٹھی رہیں گی اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی کیونکہ alternative ہمارے پاس جو ہے وہ اور بھی اس سے خطرناک ہے اگر political stability نہیں آتی تو تب ملک collapse ہو جاتا ہے تو ساروں کا نقصان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس چیز کو بالاتر رکھتے ہوئے کہ بالکل یہ ایک اس کی جو strength ہے حکومت کی وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہے اور کمزوری یہی ہے کہ ایک دوسرے پہ ہم depend کرتے ہیں لیکن اعتماد کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی امید سے دیکھیں اچھی امید رکھنی چاہیے ہماری نیتیں صاف ہیں اور اگر کوئی آگے جا کے ایسا کچھ ہوا تو عوام جو ہے وہ judge کرے گی کہ کس کی نیت ٹھیک تھی کس کی نہیں تھی لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے ملک کو آگے بڑھنا ہے elections کے بعد لوگ امید کرتے ہیں کہ چیزیں settle ہوں گی بہتری کی طرف جائیں گی تو یہ ذمہ داری کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے اور ہماری بلکل ہم یہ پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف ہم مل کے لے کے جائیں صحیح اچھا زلفکار بدر صاحب آپ لوگ اعتراض تو کر رہے ہیں کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئے انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا کہ اس وقت تک پاکستان کے ساتھ کرز پروگرام نہ کریں جس وقت تک ووٹ آڈٹ نہیں ہو جاتا اور پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی یا جینون پیپلز منڈٹ جن کو ملا ہے وہ لوگ حکومت قائم نہیں کرتے ان پر تنقید بہت سارے لوگوں نے کی ہر ایک کا اپنا زاویہ ہے شاید میں بھی بہت بڑا نکاد ہوں کہ آپ کو اس سارے معاملے کو انٹرنیشنل فورم پر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پر اپنی سیاسی لڑائی لڑیں لیکن پریکٹیکلی جو کچھ آپ کی جماعت کر رہی ہے یا مسلم لیگ نون کے لوگ عرفان صدیقی صاحب خواجہ عاصف صاحب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹم الیکشن بھی ہو سکتا ہے تین ماہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے دو سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے جس قسم کے اختلافات ہیں کسی بھی وقت کالین ان کے نیچے سے کھینچا جا سکتا ہے حکومت گر سکتی ہے یہ ادم استحقام جو کریئٹ ہو رہا ہے یہ تو آپ لوگوں کی جو لوگ حکومت بنا رہے ہیں ان کے ایکٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کل کو اگر آئی ایم ایف ایک لانگ ٹرم حکومت کی یقین دہانی نہ ہونے کی وجہ سے کہ پانچ سال کی ایک گمنمنٹ آ رہی ہے اور وہ آئی ایم ایف کا مہاہدہ نہیں کرتی آپ لوگوں نے تو اٹھا کے اس کو عمران خان کے خاتے میں ڈال دینا بڑی آسانی سے لیکن آپ سٹیٹ سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اگر ساتھ دے ہی رہے ہیں نون لیگ کا تو کھل کر دیں ورنہ نہ دیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نظام چلانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ بات بارہ دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنی ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جمہوری اور جو یہ جو قانونی نظام ہے جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ چلنا چاہیے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی دو پارٹیاں مل کے حکومت بناتی تو پیپلز پارٹی نے چونکہ اس سے پہلے دو لوگوں نے دو پارٹیوں کی زیادہ نشستیں تھی تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ہم حکومت میں نہیں جائیں گے تو اس ٹائم پہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہمارے سے سپورٹ مانگے گا ہم اس کو دیں گے سیاست کرنی ہوتی اتجاج کی سیاست کرنی ہوتی اپنے تحفظات کو بیان کرنا ہوتا اور نظام کو آگے نہ چلنے دینا ہوتا تو ہم اپنے سیاسی مخالفین کو بھی ووٹ نہ دیتے ہم ان کے ساتھ کہتے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا جائیں جس نے بنانی ہے بنا لے لیکن پیپلز پارٹی رواداری عزت اور لچک کی سیاست پہ بلیو کرتی ہے اس کی لیڈرشپ نے ملک کے اندر ایکنومک اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے پاکستان کے لیے ایک چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم نے پی ایم ایل این کو ووٹ کرنا ہے لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے اور اس ملک کے اندر استحقام لانے کے لیے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ کا ووٹ حکومت ضرور قائم کر سکتا ہے لیکن استحقام کا موجب نہیں بن سکتا استحقام کے لیے اس وقت آپ کو ایک لارجر پولیٹیکل کینسنسس کی ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ کی پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر ان کی مخصوص نشستیں بھی الوٹ نہ ہونے کے اوپر خاموش ہیں آپ اس میں پارٹن پارسل دکھائی دیتے ہیں آپ یہ مطالبہ نہیں کر رہے شباز شریف سے کہ اب ایک لارجر نیشنل کینسسس کی طرف جائیں جو خواتین کہہ دی ہیں ان کو چھوڑیں اب ایک ماضی ہے اس کو پیچھے رکھ کر ایک نیا فریش سٹارٹ جو ہے وہ لیں اگر آپ یہ مطالبہ ہی نہیں کر رہے صرف آپ کے ووٹ سے اس تحقام تو نہیں آئے گا دیکھیں ہم ہر اس چیز کا مطالبہ کریں گے جو کہ بلکل جائز ہوگا ہم کسی ایسے شخص کی رہائی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے پیپس پارٹی تو آپ کو پتا ہے کہ چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کی اور اس کی لیڈرشپ ہر جگہ آواز اٹھاتی ہے اور کہیں پہ بھی کوئی سیاسی قیدی ہو کوئی خاتون ہو کوئی بچہ ہو کوئی منورٹیز ہو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن جو ملک کی سالمیت پہ ملک کے اداروں پہ حملہ کرتا ہے پیپس پارٹی کبھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی اور ہم کبھی کسی ایسے قیدی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے جو اپنے ہی ملک کے اداروں پہ حملہ کرے تو یہ اس چیز کے اندر بلکل کلیریٹی ہونی چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بلکل کلیر ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی آئی ایم ایپ سے انٹرنیشنل انٹرفیرنس مانگتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ جہاں پہ اپنے ہی ملک کی بات ہے اپنے ملک میں سیاسی اور معاشی استقام کی بات ہے تو اس کے اندر ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں گے سیئے اچھا زلفکار بیدر صاحب وقت کم ہے آپ دونوں سے یہ سوال ہے اگر کوئی کانسر دے سکیں کوئی بھی نہیں یہ کہہ رہا کہ بیق جنبش کلم یا عبرو کے اشارے سے آپ تمام لوگوں کو چھوڑ دیں جو بھی قید ہے اس کے اوپر جس قسم کے بھی مقدمات ہیں ان کو چھوڑ دیں سوال یہ ہے کہ نو مہی کے واقعات میں جن کے خلاف ایکشنبل ایویڈنس ہے ان کے مقدمات کو ان کے جرم کی نویت کے مطابق چلا کر سزائیں نہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے ہوں جن کی سزا ہی تین ماہ یا چھ ماہ بنتی ہو اور وہ اس سے زیادہ وقت گزار چکے ہو ہو سکتا ہے کسی کی سزا ایک سال بنتی ہو اور ختم ہونے والی ہو وہ بغیر مقدمات کے کمپلیٹ ہوئے اگر جیلوں میں موجود رہیں گے تو یہ ادم استحقام تو اس بنیاد کے اوپر بھی رہے گا آپ نہیں سچ چاہتے کہ جس کی جو سزا بنتی ہے شفاف طریقے سے مقدمہ چلائیں سزا دیں ختم کریں آگے بڑھیں دونوں کے کومنٹس دیکھیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئے موشی استقام آئے اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھ کے سائی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کی کلیریٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل فورس یا پولیٹیکل پارٹیز میں نہ مانو کہے اور کہے کہ ہم نے آکے بیٹھنا ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کرنے تو پھر کیا آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے پھر جو صحیح رانہ احسان افزل صاحب بات کرنا چاہتی ہے صحیح ان کے ساتھ تو معاملات کو چلائے نا صحیح رانہ صاحب لاست 30 سیکنڈ سیم کوئسچن آپ کا جواب سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں اس کے اندر یہ اگر ریاستی ادارے حکومت اور اپوزیشن مل کے چلیں گے تو تب ہی ممکن ہوگا کہ ہم ان چیلنجز کو عبور کریں جہاں تک لوگوں کی شکایات ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ جو آزادانہ طور پر آئینی ادارے ہیں ای سیٹی اور ادالتیں وہاں سے ان کو انصاف ملنا ہے میرے خیال سے وہاں سے وہ بالکل اپنے کیس لڑے اگر ان کے وہ سچے ہیں تو ان کو ضرور انصاف ملے گا اگر ان کے پاس یہ پروپوگنڈا ہے تو وہاں سے فلوک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ رانہ حسان افضل صاحب زلفکار بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سہرہ بانو صاحبہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا انٹرنیٹ کے آپ کو پتا ہے آج کل مسائل بھی بہت چل رہے ہیں آغاز میں شعب شاہین صاحب موجود تھے آپ سب کا بہت شکریہ آرٹ فرمری کے انتخابات امید تو یہ تھی کہ اب جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ تسلسل نہیں ہوگا ماضی کا لیکن ابھی تک لگ یہی رہا ہے کہ جو حکومت چلے گی وہ اپنی مخاسمت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی انیشیٹیو لینے کی سعی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آنے والی حکومت جو ہے اس کے اوپر مکمل چھاپ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے سیزن ون کی ضرور رہے گی اب تک کے لیے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ